موسیقی ام کے ٹھیکے دار صرف بیانات تک محدود ہماس نے اسرائیل کو ناکو چنے چبوا دیئے سہونی جنرل کا پیر سے اب تک غزہ سے تین ہزار سے زیاد مزائل داگے جانے کا اطراف شرعہ دوہزار انیس کے حملوں سے بھی زیادہ ہے اوری گوجن کی صحافیوں سے گفتگو کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے امریکی رکاوٹوں کے باعث بار بار تاخیر کے بعد بلاخر سلامتی کانسل نے سر جھوڑ لیے نیو یارک میں جلاس صورتحال تشویشناک جلدس جلد جنگ بندی کی کوششیں تیز کی جائیں اقوام متحدہ کی سیکریٹی جنرل انٹونیو گوتریس کا افتتاحی خطاب اسرائیلی حالات وگارنے کا ذمہ دار وحشیانہ حملوں میں بے گناہ فلسطینی شہید سلامتی کانسل بربریت رکھانے کے لیے فاری اقدامات کرے اوائی سی وزر خارج اجلاس میں مضمتی قراردات منظور الکدسو اور مسجد اقصہ اسلام کا قبلہ اول اور مسلم امہ کی ریڈ لائن ہے مذہبی احساسات کو چھیڑنے کے خوفناک نتائج برامت ہوں گے قراردات کا مطل پاکستان پاکستان oitین سمجم چقد Survivel کا مانتی پاکستان اسرائیلی جارہیت انتہائی قابل مصمت عالمی برادری مظالم رکوانے کے لیے فور اقدامات کرے پاکستان کا مطالبہ سہونی کاروائیاں ناقابل قبول طلب بھی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کر رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اوائی سی وزرائی خارجہ کے اجلاس سے خطاب اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کا قتل عام دنیا بھر میں مظاہرے یورپ اور امریکہ میں بڑی ریلیاں واشنگٹن بوسٹن ٹورنٹو اور برلین میں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر آگئے اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، فضائی حملے، بند کرنے کا مطالبہ معاملے پر غور کرنے کے لیے یورپی یونین کے وزرائی خارجہ کا اجلاس منگل کو طلب معصوم فلسطینیوں کے قتل پر خاموش رہنے والے بھی مجرم دہشتگرد اسرائیل نے انسانیت سوزی کی تمام حدیں امبور کر لیں عالمی برادری صرف تماشاں دیکھ رہی ہے گورنر پنچاب کا یورپین پارلیمنٹ کے وائس چیئرمن کو ٹیلیفان کردار ادا کرنے کا مطالبہ اسرائیلی جارہت کے خلاف احتجاج جماعت اسلامی کا جمعہ 21 مائے کو ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان غزہ میں روزانہ انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے مسلم حکمان بیانات اور ٹویٹر پیغام سے آگے بڑھیں سراج الحق کا مطالبہ بولانا فضل رحمان کا بھی جمعہ کو یوم فلسطین منانے کا اعلان ٹاوٹے کا رخ تبدیل پاکستان کی ساحلی پٹی خطرے سے باہر طفان کی شدت میں اصافہ ہواوں کی رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹا ریکارڈ 17 سے 20 مئی تک سمندر میں تغیانی رہے گی حیدراباد اور ٹھٹھا میں تیز ہوائیں کراجی میں گرمی کا زور پارا بیال اس درجے کو چھوک گیا سن میں طفانی بارشوں کے خطرات چل گئے ٹھٹھا بدین، تھر، میرپور خاص، سمرکوٹ اور سانگڑ میں ہلکی بارشوں کی پیش ہوئی ماہی گیروں کو 20 مئے تک سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کراجی میں بارشوں کی پیش گوئی، نالکی صفائی، سوست روی کا شکار اور انگی، محمود آباد اور گچر نالے سے کچھڑا اٹھانے کا کام جاری تجاوزات کی وجہ سے صفائی وے دشباری پیش آ رہی ہے ترجمان انڈیا سمندری طفان سے کیرالہ میں تباہی دو افراد حلاق چاوٹے گجرات کی طرف بڑھنے لگا فارت کی چھے ریاستیں متاثر ہونے کا امکان امدادی ٹیمیں تائیونات، شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال اور لینڈ سلائیڈن کا خدشہ حق کو حق کہنا سچ کو سچ کہنا قانون کی پاسداری کرنا اگر غداری ہے تو ہاں یہ غداری ہم بار بار کریں گے وقت بدل رہا ہے لوگوں نے درنات چھوڑ دیا ہے ان کی حکومت کی کشنی دعویٰ دول ہے ایک ٹویک فلسطینیوں کے حق پہ سمجھ کر کے تم سمجھتے ہو کہ تم نے فلسطینیوں کے خون کا حق ادا کر دیا قانون کو وہ وقت بھورا نہیں جب تم گول سمیٹس کی جا کر وہاں پر کیمپین چلا رہے تھے حکومت کی کشتی داماڈول وقت بدل رہا ہے لوگوں نے درنا چھوڑ دیا سچ کو سچ کہنا غداری ہے تو یہ جرم بار بار کریں گے مریم نواز کی شیخ اپرامل الکار کشمیر کا سعادہ کرنے اور آٹا جینی چوری کرنے والے اصل غدار قرار یہودی کی کیمپین چلانے والے کس مو سے فلسطینیوں کی بات کر رہے ہیں نونلی کی راہنما کی تنقید جاوید لطیف کے اہل خانہ سے ملاقات یک جہتی کائز ہاں شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کا معاملہ حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل تیار کر لی کل سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ وزیر آزم نے حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کو اجلاس طلب کر لیا اپوزیشن لیڈر کے مقدمات سمیت اہم امور کا جائزہ لیا جائے گا احساس کے ایش امرجنسی پروگرام کی عالمی صدہ پر پذیرائی ورلڈ بینک نے سماجی تحفظ کے چار بہترین پروگرامز میں شامل کیا اہم سنگمیل عبور کرنے پر احساس ٹیم مبارک بات کی مستحق ہے وزیر آزم امران خان کا ٹھوی امران خان رنگ روڈ منصوبے میں کرپشن کے مرکزی ملزم مزید انکوائری کی ضرورت ہی نہیں ثبوت عوام کے سامنے ہیں پوری کی پوری کابینہ دہاری دار ہے وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب کو گرفتاد کیا جائے مریم وارنگ زیب کی تنقید بلاول بھٹو کی ملک میں پانی کی منصفانہ تقسیم میں ناکامی پر تنقید سندھ کا پانی روک کر وفاق نے صفاقیت کی انتہا کر دی پی ٹی آئی حکومت نتائج کی زمدار خود ہوگی امدان خان زمینوں کو بنجر کرنے کا سلسلہ بند کریں پی پی چیئرمن کا مطالبہ پانی کی تقسیم پر کسی صوبے سے زیادتی نہیں ہو رہی ہے تقنیقی معاملے کو بلاوجہ سیاسی بنایا جا رہا ہے ارسا کا جواب سندھ میں بڑے زمیدار چھوٹے کاشت کاروں کا پانی چوری کرنے میں ملابس پیپلز پارٹی حکومت نے پانی کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے سندھ سرکار پانی چوروں کی سرپرستی کرتی ہے حلیم عادل شیخ کا الزام عوامی نیشنل پارٹی کی سابق صوبائی صدر بیگم نسیم ولی خان سپردے خاک نماز جنازہ میں سیاسی رہنماء اور شہنیوں کی بڑی تعداد شریک آرپی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا اظہار تازیت مرہومہ کے بلندی درجات کے لیے دعا شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، چودری برادران اور تیکر سیاسی رہنماء کا بھی اسحار افسوس کرونا کی تیسری لہر کا کہہر محلک وارث مزید چھہتر جانے لے گیا چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار تین سو اناسی نئے مریز ریجسٹرڈ ملک بھر میں آٹھ لاکھ ستتر ہزار ایک سو تیس افراد متاسر ایکٹیف کیسز کی تعداد ارسٹھ ہزار آٹھ سو انیس تک پہنچ گئی عید ختم، پابندیاں نرم، پبلک ٹرانسپورٹ چل پڑی، میٹرو، سپیڈو اور بی آر ٹی سرویس بھی بحال ٹرینے ستر فیصد مسافروں کے ساتھ چلیں گی سترہ مئی سے سرکاری اور نجی دفاتر معمول کے مطابق کھلیں گے مارکٹیں اور دکانے رات آٹھ بجے تک اوپن رکھنے کی اجازت ایس او پیس پر عمل درامت تسلیب بخش کرار کرونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات لاہور، اسلام آباد، پویچر سمیت کئی شہروں میں ویکسین لگبانی کا عمل جاری چھٹی کے روز بھی لوگوں کی بڑی تعداد میں ویکسینیشن سینٹرز آمد پاک بہریہ قدرتی آفات میں ہمیشہ قوم اور حکومت کے شانہ بشانہ نیوی کا جہاز پین ایس نصر کرونا سے نمٹے کا سامان لے کر کراچی پہنچ گیا تبیعالات پہرین حکومتیں بطور تفاہ بھیجبائے کرونا سے بھارت میں تباہی 24 گھنٹے کے دوران تین لاکھ دس ہزار نئے مریض سامنے آ گئے ایک ہی روز مزید چار ہزار نوے ہلاکتیں مجموعی تعداد دو لاکھ ستر ہزار سے بھی تجابوس آکسیجن کی شدید کلت برقرار محلک وائرس کے وار دنیا بھر میں تیتیس لاکھ چوراسی ہزار سے زائد ہلاکتیں رازیل میں حالات سنگین چوبیس گھنٹے کے دوران مزید دو ہزار سٹھ سٹھ افراد جان سے چلے گئے کولمبیا میں پانچ سو تیس امریکہ میں چار سو نینانوے روس میں تین سو چونسٹھ اور ترکی میں مزید دو سو چھتے سموار پتنگ باسی کا خونی کھیل ایک اور جان لے گیا ملتان میں دور پھرنے سے پچاس سالہ شخص جان بہا حکومت پتنگ باسوں کے خلاف ٹیک ڈاؤن کرے اہل خانہ کا متعلقہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جارہیت ناقابل برداشت ہے فلسطین میں نمازیوں بچوں اور خواتین پر تشدد کیا گیا عالمی برادری فوری حرکت میں آ رہے ستیس فائر پاکستان کی ترجیح ہے اور ہر فورم پر فلسطین کے لیے آواز بلند کریں گے وہ اسلام آباد میں اوائی سی جلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دے رہے تھے نمازیوں پر جو تشدد کیا گیا بچوں کو خواتین کو نشانہ بنایا گیا عالمی برادری فل فور حرکت میں آئے اسرائیل جو طاقت کا استعمال کر رہا ہے اسے فل فور بند کروایا جائے سیس فائر ہماری ترجیح ہے یہ جاریت ناقابل برداشت ہے اور پاکستان ہر فورم پر اس آواز کو بلند کرے گا قوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل جنرل اسیملی اور ہیومن رائٹس کاؤنسل کی جو قرار دادے ہیں ان پر فوری عمل درامت کروایا جائے جاریت کے مرتقب اسرائیل اور مظلوم فلسطینیوں کو ایک صف میں کھڑا کرنا نائنصافی ہے دنیا بھر میں فلسطینیوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے یورپ اور امریکہ میں مزید احتجاجی ریلیاں نکالی گئی ہیں ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف شدید ناربازی کی مزاہرین نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے ریلی شہر کے اہم شہراؤں سے ہوتی ہوئی اپنی منزل پر پہنچی امریکی شہر بوستن میں بھی بڑا مظاہرہ کیا گیا ہزاروں افراد نے شرکت کی شرکہ نے پلیکارٹس اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا امریکی امداد فلسطینی بچوں کو قتل کر رہی ہے مظاہرین نے اسرائیلی مظالم کے خلاف نارے لگائے جرمنی کے شہر برلن میں ہزاروں افراد نے اسرائیلی بربریت کے خلاف مظاہرہ کیا مظاہرین نے بائیکوٹ اسرائیل کے نارے لگائے انتہا پسند یہودیوں نے احتجاج کو ثبوتاش کرنے کے لیے حملہ کر دیا پولیس نے حملہ آبروں کو منتشر کیا کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں بھی فلسطین کے حق میں ہونے والی ریلی پر انتہا پسند یہودیوں نے دھاوا بولا مظاہرین نے آزاد فلسطین کے نارے لگائے اور مطالبہ کیا کہ مغربی ممالک اسرائیل کی حمایت ختم کر دے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ حکومت کی کشتی داما ڈول ہے وقت بدل رہا ہے لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا سچ کو سچ کہنا غداری ہے تو یہ جرم بار بار کریں گے مزید کہا کہ کشمیر کا سودہ کرنے والے اصل غدار ہیں یہودیوں کی کیمپینڈ چلانے والے قسموں سے فلسطینیوں کی بات کریں گے وہ شیخ اپورا میں کارکنوں سے خطاب کر رہی تھی حق کو حق کہنا سچ کو سچ کہنا قانون کی پاسداری کرنا اگر غداری ہے تو ہاں یہ غداری ہم بار بار کریں گے وقت بدل رہا ہے لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے جن جن کو اتنی محنت کر کے انہوں نے غدار کہا پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے ان کو اپنا ہیرو بنا لیا ایک ایک کلو چینی کے لیے لائنوں میں عوام کو لگنا پڑے اور ان کے انگوٹھے پر نشان لگایا جائے کہ ایک کلو چینی لے کے اب دوسری کلو لے کے واپس نہ آنا غداری اس کو کہتے ہیں غدار اس کو کہتے ہیں جو امریکہ میں بیٹھ کر کشمیر کا سودا کر کے مو لڑکا کے پاکستان واپس آئے جب ان کی حکومت کی کشمی دعویٰ دول ہے اس کو بچانے کے لیے آج کشمیر کا بھی سودا ہو رہا ہے آج اسرائیل نے فلسطین کے اوپل جو ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں ایک ایک ٹویک فلسطینیوں کے حق پہ سمجھ کر کے تم سمجھتے ہو کہ تم نے فلسطینیوں کے خون کا حق ادا کر دیا قوم کو وہ وقت بھولا نہیں جب تم گول سمجھ کی جا کر وہاں پر کیمپین چلا رہے تھے آج کس مو سے کس مو سے تم فلسطینیوں کے حق میں بات کرو گے اب ہم کو ابھی وہ منظر بھولا نہیں ہے سیاسی بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے تو ٹرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ امران خان پانی روک کر سن کی زمینوں کو بنجر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پانی روک کر حکومت نے صفاقیت کی انتہا کر دی ہے اپنے بیان میں بلاول بھٹو نے پانی کی منصفانہ تقسیم ناکانی پر وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ کراچی کے لیے پانی کی ترسیل انتہائی کم ہو چکی ہے تھٹھا بدین سجاول اور تھرپارکر کو بھی پانی کی کمی کا سامنا ہے پورے پاکستان کو تیشدہ فارمولے کے تحت پانی ملنا چاہیے ملک کے کسی بھی صوبے کی حق تلفی کی گئی تو وہ آواز اٹھائیں گے